ہلو جی کیسے ہو سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور اس بابرکت رحمت والے مہینے میں اللہ پاک سب کی تمناہیں آرز وید پوری کرے جلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج میں ایک نئی ٹکنیک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں فیبرک پینٹنگ میں جس کا جو کے لائننگ کے ثورو ہم لوگ کریں گے سمپل سی لائننگ کرتے جائیں گے اور اپنی جو فلاور میں اور لیوز میں شیڈنگ کا کام کمپلیٹ کریں گے تو اس طریقے سے لائننگ ٹکنیک یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ سمال راؤنڈ شیپ برش لینا ہے آپ نے اور سمال سائز ہو اس کا ٹوز لے لیں فور لے لیں تھری لے لیں جو بھی ہو لیکن سمال سائز کا برش لینا ہے اور اس کے بعد ہم کمپلیٹلی اس سے آوٹ لائن دے کرتے جائیں گے جو بھی ہم نے پیٹرن بنایا ہے فیبرک پہ میں نے یہاں پہ سمپل سا پیٹرن رکھا ہے سمپل سے ڈیزائن کے لیے کچھ فلاورس بنائے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ سلیوز تو فلاورس کے لیے ریڈ کلر کلر یوز کر رہی ہوں پیور ریڈ کلر اور تو اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ کمپلیٹلی اس سے آوٹ لائن ڈے لیں گے اپنے فلاورس کو شیڈنگ کا کام ہوگا لیکن وہ بلکل ہم لوگ لاسٹ میں کریں گے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں کہ فلاورس کو کس طریقے سے ہم شیڈ کریں گے بہت ہی سمپل سا ٹیکنیک ہے اور سمپل سا ڈیزائن ہے بہت ایزی لی آپ لوگ اگر بگنرس ہیں تو بہت ہی آسانی سے شیڈنگ دے سکتے ہو اپنے فیبرک پہ تو جس طریقے سے یہاں پر ریڈ کی آوٹ لائن کی ہے سیم اسی میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم گرین کلر سے آوٹ لائن دیں گے اپنے پیٹرن کو ساری لیوز کی جو آوٹ لائن ہوگی وہ ہم کمپلیٹلی پینٹ کر لیں گے گرین کلر سے جس سے ہم نے شیڈنگ دینی ہے سیم وہی کلر رکھیں گے شیڈنگ کے یہ بہت زیادہ ٹو اور تھری کلرز یا جتنے بھی ہو ہم مرز نہیں کر رہے اس میں شیڈنگ صرف ایک ہی کلر سے ہوگی بکوز یہ تھوڑی بگنرز کے لیے ویڈیو ہے تو ہم بہت ہی سیمپل سی ٹیکنیک یوز کریں گے اس ویڈیو میں تو سیمپل سی ٹیکنیک کا ہی یوز کرتے ہوئے ہم شیڈنگ کریں گے لیکن شیڈنگ کرنے سے پہلے نہ بول دوں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور فیملی اور فرنٹس میں لازمی شیئر کریں جنہیں بھی آرٹ میں انٹرسٹ ہو جو آرٹ سیکھنا چاہتا اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو شیڈنگ کرنے کے لیے بھی میں نے یہاں پہ سیم برش ہی رکھا ہے آپ لوگ چاہے تو فلیٹ برش بھی یوز کر سکتے ہو لیکن میں نے یہاں پہ راؤنڈ شیپ برش یوز کیا ہے تو شیڈنگ دینے کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہی سیمپل سا میتھڈ ہے آپ نے پہلے اپنی برش کو واش کر لینا ہے دین اس کے بعد ہم برش کی ٹپ پہ بلکل لائٹ سا کلر لیں گے برش کی ٹپ پہ بلکل لائٹ سا کلر لے کے ہم اسے لیوز کو شیڈ کریں گے لیوز کو شیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے بہر کی جو سائٹ سے اندر کی سائٹ پہ ہم نے اپنے برش کیا ڈائریکشن رکھنی ہے ڈائریکشن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ڈائریکشن اگر آپ کی الٹی پلٹی ہوگی تو وہ جو ہے وہ فلیوز کی ایک شیڈنگ اچھی نہیں لگے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈپ پہ ہلکا سا پینٹ لے کے اس کے بعد باہر کی سائٹ کو اندر کی طرف لے کے جانا ہے اور اندر والی سائٹ سے باہر کی طرف برش کو لے کے جاتے جائیں گے اور اس طریقے سے ہمارا شیڈ ڈارک سے لائٹ ڈاؤن میں اورڈی شو ہوتا جائے گا اور بلکل میٹ سے ہم نے بہت زیادہ برش کو رب نہیں کرنا ورنہ وہاں پہ بلکل ٹوٹلی گرین شیڈ ہو جائے گا جو کہ ہماری یہ شیڈنگ شو نہیں ہوگی وہ جسٹ فلنگ ہو جائے گی ہماری لیوز میں تو سیمپل سی ٹیکنیک ہے بہت ہی پیارے لیوز کی لک آ رہی ہے جیسے ہم نے شیڈنگ کا کام کیا ہوئے سیمپل سا پیٹرن یوز کرتے ہوئے سیمپل سا لائننگ ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے ہم شیڈنگ دیں گے اپنے لیوز کو اپنے پیٹرن کو تو اس طرح سے آپ ایزی لی اپنے فیبرک پہ اپنے شرٹس پہ ڈیزائن بنا سکتے ہو بیڈ اینڈ پیلوز کورز پہ بھی ڈیزائنگ کر سکتے ہو بہت ہی سیمپل سا لائننگ پیٹرن ہے تو اس چیز کو فولو کرتے ہوئے آپ ایزی لی جو ہے وہ فیبرک پینٹنگ گھر بیٹے ہی سیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ مزید لوگوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہو اپنا کام ایک سٹارٹ کر سکتے ہو فیبرک پینٹنگ میں ڈرائے ہونے کے بعد آپ نے اپلزی ڈائریکشن سے فیبرک کو پریس کرنا ہے کبھی بھی پینٹ کے اوپر ڈائریکلی اس طرح اپلائی نہیں کرنی اثر وائز آپ کا پینٹ ساتھ چپک جائے گا اور وہ خراب ہو جائے گا تو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اسے آئرن لازمی کرنا ہے لیکن اپوزٹ سائٹ سے فیبرک کی اور ڈائریکلی پینٹ اپلائی کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا اور آئرن کو بہت زیادہ ہیٹ نہیں کرنا آپ نے بہت ہی لائٹ سے اس طرح کو گرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اپلائی کرو گے تو وہ جلے گا نہیں اور بہت اچھا پریس ہو جائے گا تو فیبرک پینٹنگ بہت ہی ایزی ہے اور یہ لانگ ٹائم یوز کے لیے بھی ہے بس آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوتی ہے اور اثر وائز یہ بلکل آپ یوز کر سکتے ہو لانگ ٹائم کے لیے بھی تو جس طرح سے میں نے لیفز کو شیٹ کیا تھا سیم اسی میتھڈ کا یوز کرتے ہوئے ہم فلارس کو شیٹ کریں گے اور باہر کی سائٹ سے اندر کی سائٹ لے کے جائیں گے اور اندر کا جو ایریا تھا اس کے ہم برش کے ڈائریکشن کو باہر کی سائٹ کی طرف رکھیں گے تو ہمارا شیڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹلی پینٹ ہو جائے گی اب جو نیچے کا ایریا تھا جہاں پہ میں نے تھوڑا سا وہ رینڈم لک آ رہی تھی وہاں پہ اس طریقے سے ٹہنی سے بنا دیا ہے گرین شیڈ میں جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور آپ لوگ بھی اس طریقے سے ایزیلی پینٹ کر سکتے ہو گھر میں بیٹھے ہی اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنی فیملی اور فرنس میں ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ مزید ٹکنیکس لے کے مزید نالجس لے کے شیڈنگ کا کام لے کے ضرور آپ کے پاس نیکسٹ ویڈیوز میں لے کے آنگی اب بھی کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کر دیں اوکے جی اللہ حافظ